بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام عید الازحہ کے موقع پر ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ بھی پیش آتا ہے کہ بہت سے لوگ جب بڑا جانور خریدتے ہیں تو اس کے اندر قربانی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی حصے بچ جاتے ہیں تو وہ بچوں کا عقیقے کا حصہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں یعنی انہی حصوں میں بچوں کا عقیقہ بھی کر دیتے ہیں بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں بھئی قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا یا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے تو آج اسی مسئلے کے تعلق سے تھوڑی روشنی ڈال دینی ہے چنانچہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قربانی کے اندر انسان جب قربانی کرتا ہے تو اس میں اس کا مقصد اس کی نیت قربت کی ہوتی ہے کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے عبادت کیلئے کرتا ہے اسی طرح سے جو عقیقہ کیا جاتا ہے وہ بھی قربت کیا جاتا ہے تو جب دو عبادتیں ایک ساتھ جمع ہوں تو دونوں کے اندر اگر قربت کی نیت ہوتی ہے تو دونوں عبادتیں ایک چیز کے اندر یہ صحیح ہو جاتی ہے اسی طرح سے قربانی کا جانور ہے کہ اس کے اندر اگر قربت کی نیت سے تمام لوگ شریک ہوتے ہیں تو وہ قربانی بھی صحیح ہو جائے گی اور جو قربت کی نیت سے دوسری عبادت کی جائے گی وہ بھی صحیح ہو جائے گی اسی طرح سے یہ قربانی ہے قربانی کے اندر اگر کوئی شخص عقیقہ کرنا چاہے تو قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت کرنا بھی صحیح ہے اور درست ہے یعنی قربانی کے اندر مثلاً بڑا جانور خریدہ ہے اس کے اندر سات حصے ہوتے ہیں تو اگر کسی شخص کے گھر کے اندر تین حصے قربانی کے ہیں اور باقی چار حصے بچ رہے ہیں اس میں اگر وہ اپنے بچوں کی عقیقے کی اگر نیت کر لیتا ہے تو ان کا عقیقہ درست اور صحیح ہو جائے گا اور اس میں ہم یہ بات بھی سمجھنے کہ عقیقے کے اندر لڑکے کی طرف سے دو جانور کا قربان کرنا یہ مستحب ہے اسی طرح سے اگر بڑے جانور میں ہم حصہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے کہ لڑکے کے نام کے دو حصے کیے جائیں اور لڑکی کے نام کا ایک حصہ کیا جائیں تو بڑے جانور میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں قربانی کے ساتھ اگر عقیقے کی ہم نیت کر لیں تو قربانی بھی صحیح ہو جائے گی اور عقیقہ بھی کرنا صحیح ہو جائے گا چونکہ دونوں کے اندر قربت کی نیت ہوتی ہے اس لئے قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے عقیقہ کی نیت بھی کی جا سکتی ہے قربانی بھی صحیح ہو جائے گی اور عقیقہ بھی اس سے صحیح ہو جائے گا فقط واللہ عالم موسیقی